آج یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں ابھی اپ سٹاک میں آپ کو بتاؤں گا کی بائنگ سیلنگ کیسے کرتے ہیں اپ سٹاک میں اور میں آپ کو لکے چلتا ہوں ابھی کلیرلی ایکسپین کرتا ہوں اور کی بائی اور سیل کیسا ہے تو کیسا کرتے ہے لائیو مارکٹ میں یہ اپ ہے اب سٹاک کا ابھی میں اس کو کھول لیتا ہوں اور آج کی میری ہے کہ نیفٹی تھوڑا اپ ٹرینڈ ہے کمپیر ٹو بینک نیفٹی کیونکہ بینک نیفٹی تھوڑا نیچے جا رہا ہے تھوڑا ڈاؤن جا رہا ہے تھوڑا نیچے ڈاؤن جا اور ابھی میں آپ کو جیسے ہم بتا لیتا ہوں آپ کو سٹرائک بیس کیسے ایڈ کرتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کی بینک نیفٹی 42,378 پہ چل رہا ہے & ڈاؤن 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 ڈو ہنڈڈ پہ چل رہا ہے تو میں سٹرائک پرائز ڈ کر لیا ہوں ٹرین ٹو ہنڈڈ کا سی کال اور اس کو کیسے ڈ کرتے وہ بھی ایک بار میں بتا دیتا ہوں آپکو آپ کو یہاں جانا ہوتا ہے یہاں پر جو آپ کو ایڈ کر کے ایک اوپشن دکرائے پلس کا وہاں پر آپ کو کلک کر لینا ہے آپ کو جو بھی سٹرائک پرائز ہے یہاں پر آپ کو ٹائپ کر لینا پڑتا ہے جیسے ابھی ایٹین تاؤزن 300 میں نے 300 کا سٹرائک پرائز مجھے خریدنا ہے تو میں یہاں پر نفٹی ٹائپ کر لوں گا تو آپ کو یہاں پر اوپن ہو گیا ہے یہ دو دو فولڈر ایسے سارے فولڈر تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایٹین تاؤزن 300 سی کول ہے اور پی کول ہے تو ہم اس کو ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر پریس کرنا پڑے گا ہم کو تو دیکھو یہاں پر ایڈ ہو گیا ہے بس ایسے ہی سٹرائک پرائز جو ہم کو بائی کرنا ہوتا ہم کو وہاں پر ایڈ کرنا ہوتا ہے بٹ میں آپ کو یہ ہے سٹرائک پرائز بائی کرنا چاہتا ہوں میں نیفٹی کا 82,300 نہیں بائی کروں گا میں نے بس تم کو ایڈ کرنے کے لیے میں نے بتایا ہے میں ایٹین تاؤزن 200 سٹرائک پرائز بائی کروں گا ایڈ دہ ریٹ آف نینٹی فائنگ رب یہ آپ کو لیے چلتے اس کو یہاں پر ہم نے کلک کر لینا ہے تو آپ کو ایسا انٹرفیس ہو جائے گا آپ کو یہاں نیچے بائی سگنل دیکھ رہا ہوں گا ابھی دیکھئے میں آپ بھی میں ایک بار دیکھ دیکھ لیتا ہوں پیوٹ پوائنٹ سے میں پیوٹ پوائنٹس اور پرائز ایکشن پر ٹریڈنگ کرتا ہوں زیادہ ہوں گا تو ایسا انٹرفیس ہو جانے کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر لینا ہے تو ایسا انٹرفیس ہو جائے گا ابھی آپ کو یہاں پر بائی پر کلک کرنا پڑے گا تو میں یہاں پر بائی پر کلک کر لیتا ہوں bash یہاں پر بینک نیفٹی تو ہم 10 fend Lite comfort 2 ڈitty equity ایک lot ہوتا ہے پر نیفٹی میں ہاں 50 ورک một cóث All तو میں xem 50 ورک کر لیتا ہوں یہاں پر delivery option ہوتا ہے औ missiles maar vehicle by کرę his go limit order جو ہوتا ہے ہم کوئی بھی price پہ یہاں پر type کر سکتے ہیں جیسے 90 پہ میں کوئی بھائی کرنا ہے تو ہم 90 پہ بھائی کر سکتے ہیں بٹ اگر ہم market order ہے تو ہم کوئی بھی price پہ بھائی نہیں ہوگا جیسے ابھی 94.8 چل رہا ہے وہی price پہ بھائی ہوگا یا اس سے کم تھوڑا یا جھاڑا پر میں limit order میں order place کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے exactly ایک price پہ بھائی کرنا ہے جیسے market fluctuate ہو رہا ہے بھی دیکھ سکتے ہیں 94 پہ چل رہا ہے تو مجھے ایک روپے discount ہی مل رہا ہے تو میں 94 پہ بھائی کر لیتا ہوں ابھی میں نے یہاں پر اپنا quantity کو add کر لیا ہے اور price کو بھی یہاں پر میں نے enter کر دیا ہے تو پھر ہم یہاں پر review order کر کے ہے اس کے play پر click کرنا ہے ہم کو نیچے میں تو ہمارا order place ہو جائے گا میں explain کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے 95 پہ price گیا ہے تو ابھی میں 95 پہ click کر لیتا ہوں اور order place کر لیتا ہوں ابھی یہاں پر آپ کو buy enter کرنا پڑے گا دیکھو 95 میں نے enter کیا پر پر مجھے تھوڑا discount دیا ہے 94.85 میرا order place ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 94.85 ہوئی ابھی ہم چلتے ہیں ہم کو یہاں سے یہاں پر آ گیا ہے دیکھئے یہاں پر میرا پورٹ فولیو میں جانے سے آپ کو اپنا position دیکھتا ہے اور یہاں پر آپ holding دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں position پہ ہی رہیں گے ہم کو holding سے کوئی ضرورت نہیں وہ long term کا ہے تو ابھی یہاں پر ہم stop loss کیسے لگاتے ہیں اور target کیسے لگاتے ہیں وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر click کر لینا اس کے اوپر press کرنا ہے جہاں پر آپ کا position ہے تو میں نے یہاں پر click کیا یہاں پر آپ کو square off دیکھ رہا ہوں گا آپ کو یہ square off کو select کر لینا ہے یہاں پر ہم square off کرنے کے بعد یہاں پر click کر لیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہے آپ مارکٹ آٹر ہے پر ہم میں اس کو limit لے limit لگا لیتا ہوں کیونکہ market order price fatuate ہوتا ہے ہم جو market میں ہوں market میں بیشنا نہیں چاہتے ہے کیونکہ ہم کو market اوپر جائے گا تب ہم اس کو بیچیں گے نا تو ابھی میں 94. point 85 پہ پہلے میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار چارٹ پہ ہمارا target کیا رہے گا کس طرح رہے گا پیوٹ points ہم کو اچھے سے بتاتا ہے کہ نیس target کیا ہوگا کہ تلق جا سکتا ہے میں زیادہ سے زیادہ points لیتا نہیں ہوں زیادہ میں آپ یہ دیکھ سکتے price 105 105 1010 تو میں یہاں پر 105 کا target لگا لیتا ہوں ہمارا ایک resistant کار دیکھ سکتے ہم یہ جا سکتا ہے around 110 and 10 hundred piece ہمارا target رہے گا آپ اگر pivot points دیکھ سکتے تو یہاں پر پہلا target ہے ہمارا پر ہم اتنا wait نہیں کریں مار 100 دل تو میں یہاں پر پہلے target یہ یہ گیس کر سکتا ہوں میں 100 105 اور یہ 110 تو میں 105 کا target لگا لیتا ہوں اور target کیسے لگاتے ہم کو میں دکھاتا ہوں آپ کو سکتا یہاں پریس کر لینا ہے اور سکوئر آف پہ کلک کرنا ہے اور پھر ہم مارکت آرڈر پہ سیل نہیں کریں گے تو ہم limit پہ کر لیں گے پہلے یہ target کس طرح لگاتے وہ بتا رہا ہوں میں ٹھیک تو limit آپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد 105 پہ میں target لگا لیا ہے سوری 10 پہ لگائیں گے ہم کی already market 97 پہ جا رہا ہے تو اروم 10 پنٹ تو اوپر جا سکتا ہے جس طرح market جا رہا ہے ابھی تو میں یہاں پر target لگا لیتا ہوں یہاں پر 10 کا تو آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے سیل کر دیا میں نے تو ہمارا order place ہوگیا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ target ہوگیا ابھی یہاں stop loss کیسے لگاتے وہ دیکھیں گے پھر ہم یہاں پر آپ پھر سے کلک کر لینا ہے پھر آپ کو click کر نا ہے سکو روک کرنے کے بعد مارکٹ پھر ہم اس کو enter نہیں کر گے کی stop loss market جو price ہے اس ہم پھر stop loss ہو جائے immediately تو ہم یہ select stop loss limit کیونکہ ہم کو limit option ملتا ہے کی ہم کتنے پہ buy کر نا چاہتے وہ price ہم ڈال سکتے ہے اگر ہم market price میں لکھیں گے مارکٹ دیکھئے 99.80 پہ چل رہا ہے اس کا تھوڑا نیچے اوپر ہو کے وہ ہم exit ہو جائے گا ہم limit order select کریں ہم یہاں پر دکھا دیں گے ہم limit order select کریں گے ہم option ملتا ہے کون price میں بیچ نا چاہتے ہے اور کون سا stop loss لگانا چاہتے limit میں اب clear ہو clear ہو گے آپ کو تو میں limit پہ کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ لگ مجھے مجھے پتا چل لگا ہے کس طرح مجھے لگانا ہے تو میں یہاں پر stop loss آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے میں لگا رہا ہوں stop loss وہ بھی ایک بار آپ کو explain کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو clearly idea ہو جائے stop loss کیسے لگانا ہے دیکھ سکتے ابھی آپ market اس range میں گھوم رہا ہے اور up trend ہی جا رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے آج market open ہوا ارام 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 سے up trend جا رہا ہے تو یہاں پر یہاں پر ایک support آگیا stop loss کا اب دیکھ سکتے یہ یہاں پر اس کا support ہے اور یہی price کو میں stop loss لگا دیتا ہوں تو around یہ price کیا ہو گیا around یہ ایک بار آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پھر سے 87 87 point 87 تو میں یہاں پر 87 86 لگا لیتا ہوں stop loss یہ support and resistant دکھاتا ہے اس لئے آپ کو میں بتا رہا ہوں اب یہ آپ کو سمجھ میں آرہا تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اس میں اور آگے جا کے بہت سمجھ سیلٹ کر لیتا ہوں stop loss limit اور میں نے سیلٹ کر لیا آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوں گا price اور trigger price ان دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک price ہم بیج نا چاہتے ہے وہ price کو ہم کو price میں enter کرنا پڑتا ہے trigger price یہ ہوتا ہے جب market میں ایک price جائے گا تو ہمارا order execute ہو جائے گا اور جو price میں بیچ نا چاہتے ہو price ہے جب ہمارا order execute ہو جائے گا market میں اس price کو بولتے ہے trigger price suppose ہم کو stop loss لگانا ہے 86 کا تو ہم یہ trigger price 87.70 لگا سکتے ہے تھوڑا اوپر نیچے تو جب market میں 86.50 جائے گا market price trigger ہو گا تو ہمارا order place ہو جائے گا ہم کو stop loss 86 پہ سیل کرنا ہے اس کو اور جیسے 86.50 پہ جب market exit ہو جائے گا اور 86 پہ ہمارا سیل ہو جائے تو اس طرح ہم کو stop loss trigger price کو enter کرتے ہیں یہ بس آج کے لیے بس اتنا ہی تھا اور ہم یہاں پر order execute کر کے کیسے لگاتے وہ بھی میں نے تم کو بتا دیا تو اس کا simple سی فنڈ ہے یہ ہے کی price جب 86 پہ جائے گا تو ہم آرہ 86 پہ مارکیٹ میں price آ جائے گا تو اس پہ ہمارا order place ہو جائے گا اور 86 پہ سیل ہو جائے گا اور اس کو review order کلک کر کے ہم اس کو سیل کر دیں گے تو ہمارا order place ہو جائے گا تو ابھی میں click کر لیتا ہوں review order پہ اور آپ کو پتا چل جائے مجھے آب میں اس کو review order کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہمار sale آیا ہے اس کو میں sale پہ click کر دیا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہے میرا stop loss limit order place ہو گیا ہے میرا target 1 10 order place ہے میرا trigger price stop loss limit 86 جب price 86 جائے گا تو میرا sale اور جس طرح جب trigger price 86 50 لگا ہے تو میرا order exit ہو جائے گا اور stop loss 60 sorry 86 جائے گا تو exit ہو جائے گا stop loss میں آج کے لئے بس اتنا ہی تھا کی buy कैसے کرتے ہے sale कैसے کرتے ہیں اور stop loss कैसے لگاتے ہیں market میں up stocks app میں ایسے ویڈیوز میں بہت سارے لیتے upload کرتے رہوں گا میرے چینل میں اور میری training جو بھی ہے totally price action پہ ہوتا ہے پی وٹ پوائنٹ پہ ہوتا ہے اگر آپ میرے سے جھنے رہنا چاہتے ہے تو آپ میرے چینل کو subscribe کر لو آگے بھی میں ایسے بہت سارے ویڈیوز ڈالتے رہوں گا thank you guys